اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنہت دیا لولان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لعنت اللہ الدائمت الباقیت الابدیت علی آدائهم و منکری فضائلہ مجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وَهُوَا أَسْدَقُ الْقَائِلِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْرَاكِعُونَ صلاوات پڑھے بار محمد وعال محمد عزیز آنِ محترم اور بزرگ آنِ گرامی قدر مجھے بہت ہی مختصر عرائز آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اور بات کو منزل تمام تک پہنچانا ہے چونکہ مجھے بھی جانا ہے اور دامنِ وقت میں گنجائش نہیں ہے خطبہ اور علماء بعد میں بھی انشاءاللہ یہاں تشریف فرما ہیں جن سے آپ استفادہ کریں گے مجھے چند باتیں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے گوشت بزار کرنا ہے ایامِ شہادت ہیں شہزادیِ کونین حضرتِ فاطمہِ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ایام نہایت ہی غمناک ایام ہیں جن سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں شہزادیِ دو عالم کا مرتبہ منزلت اور فضیلت کیا ہے اسے سارا عالم اسلام جانتا ہے شہزادیِ کونین کی عظمت کیا ہے اس سے سارا زمانہ واقف ہے اس لیے کہ پیغمبرِ اکرم نے شہزادی فاطمہِ زہرہ کے احترام اور ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے جو احتمام کیا ہے وہ کسی کے لیے نہیں کیا آپ جانتے ہیں پہلی بات یہ کہ پیغمبر نے زبانی طور پر بے شمار احادیث سیدہِ زہرہ کی عظمت کے بارے میں بیان کی ہیں تاریخ گواہ ہے یہ پیغمبر کا احتمام زبانی احتمام ہے عظمتِ سیدہ کے بیان کا جو آپ مسلسل سن رہے ہیں احادیثِ مبارکہ ہیں فاطمہ تو بزعتم منی من آزاہ فقد آزانی فاطمہ میرا جز ہے جس نے فاطمہ کو عذیت پہنچائی اس نے مجھے عذیت پہنچائی ان اللہ یغزبو لِ غزبِہا وَيَرْزَ لِرِزَاہا اللہ فاطمہ کی خوشنودی سے خوش ہوتا ہے اور فاطمہ کی غزب سے غزبناک ہوتا ہے یہ تمام جو فاطمہ زہرہ کی عظمت میں پیغمبر نے احادیث ارشاد فرمائی ہیں یہ زبانی احتمام ہے عظمتِ سیدہ کے بیان کا اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر نے ایک اور احتمام کیا عظمتِ شہزادیِ کونین کو بتانے کا اور وہ یہ تھا کہ فاطمہ زہرہ کی عظمت بیان کرنے کے لئے پیغمبر نے یہ احتمام کیا کہ امت عملاً بھی دیکھ لے کہ نبوت کی نظر میں شہزہرہ کا احترام کتنا ہے لہٰذا روایات میں ہے کہ جب بھی فاطمہ زہرہ پیغمبر اکرم کی خدمت میں تشریف لاتی تھی قامہ علیہہ پیغمبر فاطمہ کے احترام کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے وہ اجلسہہ مجلسہ ہو اور فاطمہ کو لاکے وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود تشریف فرما ہوتے تھے یہ احتمام ہے ایک زبانی احتمام احادیث وہ تمام فرمایشات جو پیغمبر نے بیان کی ایک عملی احتمام جس میں استقبال کر کے احترام کر کے بتا دیا عظمت سیدہ کیا ہے معمولی بات نہیں ہے وہ ذات جو وجہ تخلیق کائنات ہے زہرہ اتھر سلام اللہ علیہہ کے احترام کے لئے کھڑی ہوتی ہے اور اپنی جگہ لاکے بٹھانا یہ عظمت سیدہ کا اس سے سری بیان نہیں ہو سکتا میں نے گزشتہ سالوں میں اسی ممبر سے مفصل یہ باتیں عرض کی ہیں پیغمبر احترام میں کھڑے ہوتے تھے اگر عربی گرامر کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو لفظ آیا ہے پیغمبر فاطمہ کے لئے صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے اپنی جگہ سے دو لفظ ہیں ایک اگر قامہ لہا ہوتا تو اس کا مطلب تھا اپنی جگہ کھڑے ہو جانا مگر قامہ الہا کی کیفیت الگ ہے آیا ہے قامہ الہا اگر کوئی صاحبِ عظمت انسان وہاں سے وارد ہو میں اس کے استقبال کے لئے احتراماً اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاؤں تو یہ ہے قامہ لہو اس کے لئے کھڑا ہونا مگر ایک کیفیت اور ہوتی ہے استقبال کی انسان اتنا زیادہ باشرف ہے جو آ رہا ہے کہ اس کے لئے میں صرف اپنی جگہ کھڑا نہیں ہوا ہوں بلکہ کھڑے ہو کے احترام میں وہاں تک جا رہا ہوں پیغمبر اکرم صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ جہاں سے زہرہ آ رہی ہوتی تھی وہاں استقبال کے لئے زہرہ کے آگے بڑھتے تھے ایک صلوات پڑے بر محمد علم عظمت زہرہ کا اس سے بڑا بیان نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ استقبال کے لئے آگے بڑھتے تھے جہاں سے زہرہ آ رہی ہوتی تھی اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے لفظ کل لما استمرار پہ دلالت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دو بار کی بات نہیں ہے بلکہ پیغمبر کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی فاطمہ آتی تھی پیغمبر استقبال کو آگے بڑھتے تھے اب اس سے زیادہ سریع عظمت کا بیان نہیں ہو سکتا اس کے بعد روایات میں یہ بھی ہے کہ آیتِ تطہیر کے نزول کے بعد جو قرآنِ مجید کی آیت اسمتِ اہلِ بیت کے طہارتِ اہلِ بیت کی سند ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُزْحِبَانْكُمُ الرِّجِسَ اَحْلَ الْبَیْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا مُعرِخین نے لکھا سب نے ہے اس بات کو لکھا سب نے ہے مگر دنوں کی تعداد میں اختلاف ہے کسی نے پیغمبر اکرم کے اس عمل کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ عمل پیغمبر نے نو مہینے تک انجام دیا کسی نے لکھا ہے چھے مہینے تک اور یہ بھی لکھا ہے کہ کم سے کم چالیس دن کیا آئے تطہیر کے نزول کے بعد پیغمبر اکرم جب نماز پڑھا کے مسجد سے نکلتے تھے تو کم سے کم چالیس دن زیادہ سے زیادہ نو مہینے تک فاطمہ زہرہ کے دروازے پہ آتے تھے اور سلام پڑھتے تھے السلام علیکم یا اہل ویت النبوہ یہ سلام پڑھنا پیغمبر اکرم کا بیان ہے دروازے سیدہ کی عظمت کا نو مہینے نہ سہی چھے مہینے نہ سہی چالیس دن بھی اگر پیغمبر نے یہ عمل کیا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ امت نے پیغمبر کو سلام پڑھتے نہ دیکھا ہو اب قصہ درد یہی سے شروع ہوتا ہے جس دروازے پہ نبوت آکے سلام پڑھتی ہو اس دروازے پہ لےو ایک دن آگ اور لکڑیاں لے کے آئے مگر اس شہر میں اب کوئی فاطمہ کی طرف سے بولنے والا نہیں تھا صدمہ زہرہ کو بس یہی تھا غم فاطمہ کو یہی تھا مجھے یاد ہے میں نے اجمالاً یہ بات ایک بار کہی تھی کہ فاطمہ زہرہ کا تو کوئی قصور نہیں تھا فاطمہ زہرہ کا کوئی قصور نہ کل تھا نہ آج کوئی بتا سکتا ہے زہرہ کی خطہ کیا ہے دروازہ جلایا گیا پہلو شکستہ ہوا خطہ کیا ہے زہرہ کی فاطمہ زہرہ کا کوئی قصور نہیں ہے فاطمہ کا کوئی قصور نہیں ہے اس لیے کہ جو دروازہ جلایا جا رہا ہے یہ دروازہ تو وہ ہے جس سے کسی کو کبھی عذیت نہیں ہوئی تکلیف نہیں ہوئی عذیت نہیں پہنچی بلکہ آج تک قرآن سند ہے اس بات پر کہ عذیت تو دور یہ دروازہ وہ تھا جس سے یتیموں کو مسکینوں کو اور عصیروں کو رزق باتا جاتا تھا ایسا عظیم دروازہ مگر زہرہ کے ساتھ یہ ستم کیوں ہوا جس نے آج بھی ہمارے قلوب کو رنجیدہ کیا ہے آج تک ہم جس پہ عشق بہاتے ہیں اتنا عظیم واقعہ کیوں ہوا اس لیے ہوا عزیزوں کہ یہ شہر مدینہ مجھے چند باتیں سر گزارش کرنا ہے آپ کی خدمت میں زہرہ کی کوئی خطہ نہیں تھی بلکہ بس اتنا زہرہ کا قصور تھا دشمنوں کی نظر میں کہ جس شہر میں سب حق ولایت کے بارے میں زبانیں بند کر چکے تھے جہاں سب خوف کی چادر اڑ کے سو چکے تھے جہاں سب کی زبانوں پہ تالے لگ چکے تھے اس شہر میں اگر ولایت کے لیے آواز کوئی ذات اٹھا رہی تھی تو فاطمہ زہرہ سب چپ ہو گئے جس شہر میں اس میں فاطمہ خاموش نہیں ہوئی اور بس یہی ایک خطہ تھی جس نے دشمن کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا ہم کہتے ہیں کربلا والوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اگر نرغہ آدھا میں ہو اور بہتر بھی ہو تب بھی ظلم کے مقابل کھڑے رہنا یہ درس کربلا کا ہے مگر میں معذرت کے ساتھ ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا والوں نے تو یہ بتایا کہ اگر بہتر بھی ہو مگر فاطمہ نے شہر مدینہ میں ظلم کے خلاف آواز اٹھا کے بتا دیا کہ جہاں نرغہ ظلم میں تنہ تنہا بھی ہو وہاں بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھانا سلوات پہنے بر محمد و آلی محمد لبیک یا زہرہ لبیک یا زہرہ لبیک یا حسین لبیک یا حسین بی بی کا کردار مشعل راہ ہے ہمارے لیے جہاں تنہا بھی ہو وہاں بھی ظلم کے خلاف خاموشی اختیار نہ کرنا ظلم تاریخ انسانیت میں اس سے بڑا ظلم ہو نہیں سکتا جو شہر مدینہ میں باد پیغمبر ہوا بغاوت کے آثار تو حیات پیغمبر ہی میں نمائع ہو گئے تھے اور زہرہ اولین شخصیت تھی جو اس بغاوت کو بخوبی دیکھ رہی تھی اس لیے کہ آثار نہیں تا پاتمہ کے لیے ان مناظر کو دیکھنا کہ عالم بیماری میں باپ طلب کر رہا ہے امت سے میرے لیے قلم اور دوات لاؤ اور جسارت کی انتہا ہو جائے کہ کوئی شقی پیغمبر اکرم کے مقابلے میں کھڑا ہو کے یہ کہے ایسی بات جس کا ہم اردو ترجمہ بھی نہیں کر سکتے پیغمبر اکرم پر نعوذ بلہ ہزیان کا الزام لگایا گیا جو ترجمہ حقیقتاً ہوتا ہے وہ لفظ میں نہیں کہہ سکتا صاحبہ نیل میں آپ جانتے ہیں پیغمبر جیسی اکرم جیسی عظیم المرتبت ذات اور ہزیان جیسا لفظ یہ اولین بغاوت تھی جو کھل کے پیغمبر کے آخر وقت میں ہو رہی تھی زہرہ اس بغاوت کو دیکھ رہی تھی جو پیغمبر کے ساتھ ہو رہی تھی اور فاطمہ امت کو اسی بغاوت سے روکنا چاہتی تھی کیا تھا زہرہ کا جرم خطا دشمن کی نظر میں اور ظالم کی صرف اتنی تھی کہ جس ولایت کے لیے سب خاموش ہیں زہرہ خاموش نہیں ہے ولایت کیا ہے لوگ کہتے ہیں علی کے حق کے لیے آواز اٹھا رہی تھی فاطمہ یعنی شوہر کے لیے آواز اٹھا رہی تھی تاکہ اقتدار مل جائے حکومت مل جائے خلافت نہیں عزیزوں علی کے لیے تنہا آواز نہیں تھی فاطمہ کی اپنے شوہر کے حق کی لڑائی نہیں تھی یہ حق ولایت کی لڑائی تھی اور میں چند جملوں میں آپ نے ان عزیز مذہمے کے سامنے بس ذرا سی وضاحت کروں گا زہرہ کیا چاہتی تھی زہرہ چاہتی تھی کہ امت کا رشتہ سلسلہ ولایت سے نہ ٹوٹے اس لیے کہ جہاں ولایت سے نہ تا ٹوٹ جاتا ہے نہ وہاں دین رہتا ہے نہ حکام شریعت باقی رہتے ہیں اسلام امن و سلامتی کا نام ہے اسلام اطاعت کا نام ہے اسلام فرما برداری کا نام ہے جو مذہب اطاعت کا مذہب ہے اس مذہب کا جیسے ہی رشتہ ولایت سے ٹوٹتا ہے تو وہاں اطاعت نہیں رہ جاتی بلکہ بغاوت رہ جاتی ہے اور آج تک عالم اسلام اگر نخصان اٹھا رہا ہے نام اسلام کا رکھ کے بھی تو یہ اسی بغاوت کا نتیجہ ہے جو ولایت سے کی گئی ہے میں نے جو آیت کریمہ پڑھئی ہے وہ اعلان الہی ہے بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اس کا رسول ہے اور وہ صاحب ایمان جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور حالت رکو میں زکاة دینے والے ہیں اللہ تمہارا ولی ہے اس کا رسول ولی ہے اس آیت کا مزداخ مجھے تفسیر کی بحث اس وقت نہیں کرنا ہے مگر وہ ذات گرامی جس نے حالت رکو میں زکاة دی خالق کائنات ایک ایسی صفت کی طرف اشارہ کیا آیت میں جس صفت کو سننے کے بعد مانائے آیت کو تہہ کرنے میں ذرہ برابر دشواری نہ ہو اس لیے کہ عالم اسلام میں علی سے پہلے نہ علی کے بعد کوئی پیدا نہیں ہوا جس نے حالت رکو میں زکاة دی ہو مانائے آیت تو مشقص ہے اللہ ولی ہے اس کا رسول ولی ہے اور وہ ذات جو حالت رکو میں زکاة دینے والی ہے اہلِ بیت کی ولایت کا اعلان ہے قرآن کی زبان سے عزیزوں مگر میں ارز کروں آپ کی خدمت میں کہ جب بھی بات ولایت کی ہوتی ہے ولایت تو ہمارے اپنے سماج میں بھی ذہن اسی بات کی طرف جاتا ہے اور دشمن بھی یہی سمجھتا ہے اور سمجھنے میں حق بجانی میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں ولایت کی تو اس سے ولایت اہلِ بیت سمجھ میں آتی ہے ولایت اہلِ بیت سمجھ میں آتی ہے امیر المومنین کی ولایت جبکہ قرآن کی روح سے اگر دیکھا جائے تو ولایت صرف مولا کی نہیں ہے ولایت صرف اہلِ بیت کی نہیں ہے ولایت اللہ کی بھی ہے اس کے رسول کی بھی ہے اللہ تمہارا ولی ہے اس کا رسول تمہارا ولی ہے اور اہلِ بیتِ اتھار تمہارے ولی ہے بس ان تین ولایتوں کا سلسلہ ہے اس لیے ہمارا ذہن ولایتِ اہلِ بیت کی طرف جاتا ہے زمانہ بھی جب ذکرِ ولایت سنتا ہے تو ولایتِ مولا کی طرف اس لیے ذہن جاتا ہے کہ علظ ظاہر ظاہرن لفظوں پہ غور کیجئے گا امت نے نہ تو اللہ کی ولایت کا انکار کیا نہ رسول اللہ کی ولایت کا انکار کیا ہمارے یہاں ولایت مولا کا اعلان اس لیے بار بار ہوتا ہے کہ جس ولایت سے بغاوت کی گئی وہ صرف ولایت اہلِ بیت ہے اس لیے کہ اس ولایت سے بغاوت کی گئی ہے اس لیے ہمارا زور بھی زیادہ ولایت اہلِ بیت پہ ہوتا ہے ہمارا بیان بھی زیادہ ولایت اہلِ بیعت کا ہوتا ہے ہمارے یہاں تذکرہ بھی زیادہ ولایت اہلِ بیعت کا ہوتا ہے اس لیے کہ ولایت تو اللہ کی بھی ہے رسول اللہ کی بھی ہے اہلِ بیعت کی بھی ہے مگر بغاوت جس سے کی گئی ہے وہ ولایتِ امیر المومنین ہے اب عزیزوں اس لیے کہ میرا موردِ خطاب مجمع وہ نہیں ہے جسے میں بیٹھ کے یہاں سے للکارور میں میری سننا رہا ہو مجھے تو گفتگو اس مجمع سے کرنی ہے جو میرا سننے والا مجمع ہے جو میرے سامنے ایک بات میں ارض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ ہمیں پہلے اس بات کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ ہمارے اپنے سماج کی ضرورتیں کیا ہیں بعد میں ہم دوسروں کو موردِ خطاب قرار دیں یہ پہلی ضرورت ہے ممکن ہے بعض افراد کے لیے بات قابلِ حضم نہ ہو مگر خود مانائے ولایت کیا ہے اور مگر ایک بات سن لیجئے گا زہرہ ولایت کے لیے آواز اٹھا رہی تھی اور ولایت یہ تین زوات مقدسہ کی ولایت اللہ اس کے رسول اور اہلِ بیعت کی ولایت ایک دوسرے سے اس طرح مربوط ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ولایت اہلِ بیعت کا منکر ہو وہ اللہ اور رسول کی ولایت کا قائل ہو سکتا ہے نہیں یہ ولایات میں سے جس شخصیت کی بھی ولایت کا انکار کیا گیا تینوں کا انکار ہے آلِ محمد کی ولایت کو نہ ماننے والا ظاہراً تو کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا ہوں رسول اللہ کا مگر حقیقتاً ہو نہیں سکتا اس لیے کہ اللہ کی ولایت کا انکار تب ہو گیا جب آیتِ قرآن کا انکار کر دیا رسول اللہ کی ولایت کا انکار تب ہو گیا جب من کنتم مولا ہو فہاز آلی مولا کا انکار کر دیا سلابات پڑھے بار محمد و آلِ محمد مولا اے کائنا کے انکار حسین ہے سبحان اللہ مولا اے کائنا کے انکار حسین ہے کترہ اے کائنا سمدر حسین ہے نالِ حیدلی عزیزوں بڑے اختصار سے مجھے بات کرنا ہے چونکہ میرا سفر بھی ہے میں بہت تیزی کے ساتھ مطالب آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں مفصل تفصیل طلب باتیں ہیں جو بڑے اختصار سے ارز کی میں نے اللہ کی ولایت رسول اللہ کی ولایت اہلِ بیتِ اتھار کی ولایت وہ ہے جس میں سے ایک کی ولایت سے بھی انکار کیا گیا تو تینوں کا انکار ہے اس لیے کہ ان کی ولایت جدہ نہیں ہے مگر سوال یہ ہے کہ امت نے اب دیکھیں ایک مانعے ولایت کو بتا دوں دوسروں کو سمجھانا تو بات کی بات ہے پہلے اپنے مجمع کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم سب جانتے ہیں ولایت کے معنی کیا ہے مولایت کا دعویٰ کرنا آسان ہے مانعے ولایت پر پورا اترنا مشکل ہے اسی سے شیعیت تیہ ہوتی ہے عزیزوں اسی لیے آل محمد نے کہا ہے کہ اپنے بارے میں شیعہ ہونے کا دعویٰ سوچ سمجھ کے کرنا اگر اس میعار پہ پورے نہیں اترتے اپنے آپ کو محب اہل بیت کہو شیعیت کی منزل بہت بالا اس لیے عزیزوں کے مانعے ولایت کیا ہے پیغمبر اکرم نے اپنی تئیس سالہ زندگی کا نچوڑ پوچھا خطبہ غدیر میں اور اسی بات سے وضاحت ہو جائے گی مانعے ولایت کیا ہے یہی ولایت اللہ کو حاصل ہے یہی رسول اللہ کو حاصل ہے یہی امیر المومنین اور اہل بیت کو حاصل ہے کیا ہے مانعے ولایت کہ صرف زبانی دعوے داری کہ صرف مولا کے نام کا نعرہ لگانا نہیں صاحب مانعے ولایت یہ محبت کا اظہار ہے ولایت وہ ہے جو غدیر میں پیغمبر نے پوچھی تھی ولایت وہ ہے دیکھیں امت کا لانے والی یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں پیغمبر جب تشریف لے گئے تو ہم ابھی اس لائیت نہیں ہوئے تھے کہ مانعے ولایت کو پوری طرح سمجھتے ہوتے تاکہ یہ خدشہ نہ رہ جائے اس لئے پیغمبر نے سوالاک حاجیوں سے پوچھا کہ تمہیں پتا بھی ہے ولایت کہتے کسے ہیں ایسا تو نہیں کہ بعد میں کہنے لگو ہمیں نہیں پتا تھا اس لئے اقرار لیا آنے والی نسلیں یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں ولایت کے معنی نہیں پتا تھے پیغمبر نے اتنا بڑا اعلان کرنے کے لئے اتنا بڑا مجمع روکا مگر ہمیں نہیں پتا تھا پیغمبر کیا کہہ گئے تھے ٹھوکرے کھا سکتی تھی امت جیسا کہ آج کھا رہی ہے مگر اگر پیغمبر نے اقرار نہ لیا ہوتا تو ٹھوکرے کھانا شاید بحق تھا مگر اقرار لے لیا ہے تو اب ٹھوکرے نہیں کھا سکتے اس لئے کہ سوالاک حاجیوں سے پیغمبر نے پہلے پوچھ لیا کہ ولایت کو جانتے ہو یا نہیں تب ہی ایک جملہ کہا تھا بتاؤ کیا تمہارے نفسوں پر تمہارے وجود پر تمہاری ذات پر میرا حق تم سے زیادہ ہے یا نہیں سارا دین قسم خدا کی یہی سے تیہ ہوتا ہے اسی اقرار ویلائیت سے سارا دین ساری شریعت سارا مذہب یہی سے تیہ ہوتا ہے پیغمبر نے اقرار لیا کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں پتا ہے آپ کو اس حق کا مطلب کیا ہے جو پیغمبر پوچھ رہے ہیں اولا ہونا اولا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نفس میرا ہے مگر مجھ سے زیادہ حکمرانی جس کی ہے وہ صاحبِ ویلائیت ہے وجود میرا ہے مگر اس پہ اللہ رسول اور اہلِ بیت کی حاکمیت مجھ سے زیادہ ہے میں بڑی آہستگی سے بات پہنچا رہا ہوں تاکہ بات تشنہِ بیان نہ رہ جائے غور کیجئے گا ماناِ ویلائیت سمجھ لیجئے یہی میری گفتگو کا محصل ہے اس وقت پیغمبر نے کہا کیا تمہاری جانوں پہ تمہارے نفسوں پہ تمہارے وجود پر میرا حق تم سے زیادہ ہے یا نہیں نفس تمہارا ہے مگر اختیار میرا تم سے زیادہ ہے یا نہیں سوالحاق حاجیوں نے کہا بھلا یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا حق ہم سے زیادہ ہے میرے بچے سمجھ رہے ہیں اس حق کو کیا ہے صاحب حق یہ ہے کہ بدن میرا ہے جسم میرا ہے خون میرا ہے آنکھیں میری ہیں کان میرے ہیں مو میرا ہے زبان میری ہے مگر اس کے استعمال کے سلسلے میں پہلے ان کا حق ہے بعد میں میرا حق ہے اور وضاحت کر دوں میرا بدن ہے صبح آرام سے بستر میں سویا ہوں کڑاکے کی سردی ہے دل نہیں چاہتا بستر چھوڑنے کا مگر ان کا حکم آ جائے تو اٹھو اس کا نام ہے ولایت اللہ کی بھی رسول اللہ کی بھی اہلِ بیت کی بھی آنکھیں میری ہیں مگر کیا ہر چیز دیکھ سکتا ہوں جس کا میرا دل چاہے کہ نہیں آنکھیں تمہاری ہیں مگر بس وہ دیکھ سکتے ہو جس کی وہ اجازت دیں وہ نہیں دیکھ سکتے جسے وہ حرام قرار دے آرے میں وضاحت کر رہا ہوں مانائے ولایت کی آپ کی خدمت میں کان میرے ہیں کیا ہر کچھ سن سکتا ہوں جو میرا من کرے کہ نہیں کان تمہارے ہیں مگر پہلے ان کا حق ہے دیکھ لو اجازت جس چیز کی ہے وہ سن سکتے ہو جس کی اجازت نہیں ہے وہ نہیں سن سکتے مو میرا ہے جو چاہے کھانوں کانائے ان کا حکم دیکھو جس کی اجازت ہے وہ کھا سکتے ہو جس سے روکا گیا ہے نہیں کھا سکتے بدن میرا ہے جہاں چاہے استعمال کروں کا نہیں حکم پہلے دیکھو خون میرا ہے سب کچھ یہ سب دائرہ ولایت میں آتا ہے نفس انسانی پیغمبر نے یہی پوچھا تھا امت سے اب تو میرا جوان مجمع سمجھ رہا ہو گئے نہ بات کو تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق میرا ہے یا نہیں اب جب سوالاک حاجیوں کے مجمع نے ہاتھ اٹھا کے اقرار کر کے کہا بھلا یا رسول اللہ بے شک اے پیغمبر اکرام آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اولہ ہیں تو بس پیغمبر نے بلا فاصلہ کہا فمن کنتو مولا ہو فہاز علی ان مولا جس جس کے نفس کا مالک و مختار میں ہوں اس کا مالک و مختار علی سلامات پہنے بار محمد سلام رہے گا سبھانے بار محمد سبھانہ عزیزوں بس یہی وہ معنی ہے جسے سمجھنا ہمارے لئے بھی ضروری ہے زمانے کو سمجھانا بھی ضروری ہے اللہ اس کے رسول اور اہلِ بیت کو اپنے اوپر حاکم ماننا ان کی مرضی کے مطابق قدم اٹھانا ان کے حکم دیکھ کے ان کے حکم کو دیکھ کے قدم اٹھانا اس کا نام ہے ولایت اب مجھے انصاف سے بتائیے کیا باقی ہمارا سماج ولایت کے اسی مفہوم سے وابستہ ہے جھوم جھوم کے نعرے لگانا اور ہے مولا کا نام لینا اور ہے مگر پابند مرضی مولا بننا اور ہے ولایت یہاں ہے ممکن ہے بعض لوگوں کو بات حضم نہ ہو مگر یہ قرآن ہے پیغمبر نے جو اقرار لیا ہے ان کا حق ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ ہے جو متی محض ہے ان کا وہ مولائی ہے جو متی نہیں ہے وہ دعوے دار ہے مولائی نہیں اور اگر اس مانے کو آج ہمارے سماج میں لاغو کر دیا جائے تو آپ خود گن سکتے ہیں کہ نجانے کتنے مولائیت کے دعوے دار دائرے سے باہر چلے جائے اس لیے کہ آل محمد یہ چاہتے ہیں کہ ان کے احکام کی اطاعت کرے انسان بغاوت نہ کرے خون میرا ہے لہو میرا ہے سب ٹھیک ہے مگر اس پہ اختیار ہے ان کا اب ایک بات میری سنیے گا ذرا میں ظاہر سی بات ہے مجھے بڑے اختصار سے کام لینا ہے انشاءاللہ میں وقت کے اندر گفتگو کو تمام کروں گا مگر اس بات کی تکمیل کر دوں زہرہ امت کو اسی اطاعت کے راستے سے ہٹنے نہیں دینا چاہتی فاطمہ کی قربانی اس لیے عظیم ہے زہرہ کی قربانی اس لیے عظیم ہے کہ زہرہ امت کو ولایت کے راستے سے ہٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی اللہ اس کے رسول اور اہل بیت کی ولایت کے دائرے سے باہر نہیں جانے دینا چاہتی بگرنہ زہرہ کوئی مال دنیا کے لیے یہ احتجاج نہیں کر رہی تھی شوہر تو فاطمہ کا وہ ہے جس نے اپنی پھٹی ہوئی جوتی دکھا کر یہ کہا سائل سے کہ دیکھ کہ میری اس جوتی میں اب کہیں ٹانکے لگانے کی گنجائش باقی ہے دیکھنے والے نے کہا یا امیر المومنین اب یہ جوتی اس لائق نہیں ہے کہ اس میں کہیں ٹانکے بھی لگائے جا سکیں تو میرے مولا نے کہا دیکھ اس جوتی کی بھی اہمیت میری نظر میں تمہارے اوپر حاکمیت سے زیادہ ہے حکومت مملکت داری علی کی نظر میں اس جوتی سے بھی زیادہ حقیر ہے لیکن صرف اس لیے تاکہ یہ حق ولایت ثابت ہو سکے زہرہ اللہ اس کے رسول اور اہل ساری قربانی فاطمہ نے اس لیے دی اب دیکھیں ایک معنی میں آپ کی خدمت مہر دروں قرآن کی پوری آیت کو نہ ماننے والا اللہ کا باغی ہے حکم غدیر کو نہ ماننے والا پیغمبر کا باغی ہے صرف علی کی ولایت کا انکار علی کی ولایت کا انکار نہیں ہے اللہ اس کے رسول کی ولایت کا بھی انکار مگر ایک بات کی طرف دھیان دیں کھل کر جس طرح آل محمد سے بغاوت ہوئی ہے اس طرح اللہ کی ذات سے بغاوت نہیں کی لوگ سب کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے رسول اللہ سے بھی بغاوت نہیں کی لوگ نے اللہ ظاہر یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہم پیغمبر کو حاکم نہیں مانتے مگر اہل بیعت کو نہیں مانتے ہیں وجہ کیا ہے کہ ان کو مانتے ہیں انہیں نہیں مانتے زبانی ہی صحیح اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتا ہے کہ اللہ حاکم ہے اللہ حاکم مگر وہ اپنی حاکمیت کو لاغو کرنے کے لیے کبھی بھی انسانوں کے بیچ نہیں آئے گا حکم بھیج دیا ہے اس نے مگر منوانے کے لیے اللہ ہمارے بیچ نہیں آئے گا رسول اللہ کی ولایت کبھی انکار نہیں کیا کیوں اس لیے کہ پتا تھا کہ پیغمبر اکرم بھی ایک مدت رہ کے ہمارے بیچ بغاوت جو چاہیں گے کریں گے ولایت اہل بیت کو انکار اس لیے کیا گیا آل محمد کی ولایت سے بغاوت اس لیے کی گئی کہ اللہ بیچ میں آئے گا نہیں پیغمبر ہمیشہ رہیں گے نہیں مگر اگر اہل بیت کو اپنا ولی مان لیجے تو جب تک کائنات باقی اہل بیت باقی رہیں گے سلوات پڑیے بر محمد وآل اور یہ اہل بیت کبھی بھی کشتی امت کو احکام شریعت کو متغیر نہیں ہونے دیں گے کبھی دین میں اپنی مرضی داخل نہیں ہونے دیں گے اس لیے کہ ولایت ہی وہ راستہ اور زہرہ نے صرف ولایت کے لیے کی لڑائی نہیں تھی یہ ولایت کی لڑائی تھی میں نے شاید گزشتہ سال آپ کی خدمت میں یہ بات ارز کی تھی کہ جتنا بھی آپ اس وقت عالم اسلام میں دیکھ رہے ہیں قتل کشتار بہتا ہوا خون کتنی بھی صفائی دیتے رہیے آپ اسلام امن کا مذہب مگر یہ گلے کٹنے والے بھی تو بڑی بڑی ڈاڑیاں رکھتے ہیں یہ مسجدوں میں پھٹنے والے لوگ ان کے پاس بھی تو بڑی بڑی ڈاڑیاں ہیں یہ بھی تو دین کے دعوے دار ہیں اس راستے پہ کیوں گئی امت اس لیے کہ اسلام تو امن کا مذہب ہے مگر آل محمد سے دن بغاوت کی گئی تھی تب ہی مدینے میں وہ واقعات ہوئے جن کو سن کر آج روح انسانی لرز جاتی آپ سوچتے ہیں پیغمبر کا اتنا وفادار مجمع اصحاب جو جان چھڑکتا تھا کل تک پیغمبر کے اوپر ایسے اصحاب تھے جو جب رن کو جاتے تھے مقتل میں کسی جنگ میں تو اپنے گھر والوں سے یہ وسیعت کر جاتے تھے کہ دعا کرنا میں اس میدان جنگ سے زندہ واپس نہ ہوں مجھے شہادت کا درجہ ملے کہاں چلے گئے تھے بادے پیغمبر یہ سارے لوگ کیوں امت اس قدر بزدل ہو گئی تھی کیوں امت اس قدر ایک صحابی رسول حضرت فجا صرف حاکمیت وقت کے خلاف علی کی ولایت کا اقرار کرنے کی سزا یہ دی گئی کہ فجا کو مسجد میں مسلح نماز سے گھسیٹ کے لائے گیا اور جلتی ہوئی آگ میں زندہ جلا دیا گیا صحابی پیغمبر سارے جرائم بادے پیغمبر ہوئے علماء فقہ مشتہدین کی کیوں تعقید ایام فاطمیہ منانے کے لئے اس لئے کہ ان ایام کا تذکرہ آپ کو دردناک تاریخ سے واقف کرے گا جس کی طرف ابھی دنیا متوجہ نہیں یہ سب بادے پیغمبر ہوا پہلی بار اسلامی تاریخ میں مالک ابن نویرہ اور ان کے بارہ بیٹوں کے سروں کو نو کے نیزہ پہ رکھ شہر مدینہ میں پھرایا گیا اسلامی تاریخ میں پہلی بار ایک صحابی رسول اور اس کے بارہ بیٹوں کے سروں کو نو کے نیزہ پہ رکھ پھرایا گیا حضرت سعاد ابن عبادہ جس نے علی کے حق کے آواز اٹھائی رات میں حکومتی بدماش نے تیر مار کے مدینہ کی ایک گلی میں لاش گرا دی صبح قتل کا مقدمہ خلافت کے پاس آیا اور حضرت سعاد ابن عبادہ کے قتل کی فائل یہ کہہ کے بند کر دی گئی کہ پتہ نہیں کہ کون مار گیا سعاد کو جنہوں نے قتل کیا سارے جرائم باد نبی مسجد میں صحابی رسول کا قتل نو کے نیزہ پہ مالک ابن نویرہ اور ان کے بارہ بیٹوں کے سر یہ سب ولایت سے جب بغاوت ہوئی تھی مدینہ میں عزیزوں اگر آپ دنیا اسلام میں مسجدوں میں بمبلاس دیکھ رہے ہیں عزا خانوں میں لاش گرتی دیکھ رہے ہیں لوگوں کے سر کٹتے دیکھ رہے ہیں تو ان جرائم کی جڑے آج نہیں ہیں باد پیغمبر اسی بغاوت کے اندر ہیں جو ولایت اہل بیس سے کی گئی اس سب کی جڑے وہی ہیں جو اہل بیس سے بغاوت اور اسی بغاوت شاید فاطمہ کل جو مسائب برداشت کر رہی تھی وہ اسی لئے تھا تاکہ امت کو اس کجروی سے روک سکے اس انحراف سے پتائے آپ کو زہرہ نے جب انسار کی عورت فاطمہ کی مزاج کرسی کو آئی ہیں بی بی پسلیاں ٹوٹنے کے بعد باد پیغمبر صرف پچھتر دن زندہ رہی اس زخم نے فاطمہ کو اتنا لاغر کر دیا تھا کہ اٹھارہ سال کے سن میں فاطمہ مجبور تھی اسا کا زہارہ لے کے چل گئے اور اب بغیر کسی کے سہارے کے زہرہ اپنی جگہ سے اڑ بھی نہیں پاتی تھی بال سفید ہو گئے تھے زہرہ کے اصحاب انسار کی عورتوں میں چرچہ ہوئی بنت رسول بہت زیادہ بیمار ہیں اتنا حق تو بنتا ہے کہ چلیں زہرہ کی آیادت کر لیں عزیز آپ ایک مزاج جانتے ہیں کسی خاتون کی اگر بیماری میں کوئی مزاج پرسی کے لئے جاتا ہے تو اپنے درد بتاتی ہے مجھے یہاں تکلیف ہے مجھے یہ درد ہے رات بھر نین نہیں آتی مگر میری جان قربان جائے فاطمہ زہرہ میں تاریخ کہتی ہے کسی آنے والی عورت سے اصحاب و انصار کی یہ نہیں کہا میری پسلیاں ٹوٹی ہیں میرا محسن مار دیا گیا بس اتنا کہا سنو میں نے دربار خلافت میں کھڑے ہو کر امت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اس کجروی سے روکنے کی کوشش کی ہے مگر تمہارے مردوں کے کانوں پہ جو نہیں رینگ تھی تو سنو تم سنو کہ جس راستے پہ امت جا رہی ہے اس کا نتیجہ جو میری نظریں دیکھ رہی ہیں قسم خدا کی جو زہرہ کل بستر شہادت پہ کہہ رہی تھی اسے دنیا نے دیکھا ہے اس چودہ سو سال کی تاریخ میں اسلام میں کیا ہوا فاطمہ نے کیا کہا تھا سنو جس راستے پہ امت کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہوں اس راستے پہ صرف خون ہی خون ہے قتل غارت گری ہے میں ان تھنوں کو پلتا ہوا دیکھ رہی ہوں جن سے امت کو تازہ دودھ کی بجائے صرف ٹپکتا ہوا خون ملے گا جتنا خون اسلامی تاریخ میں بہا ہے یہ ولایت سے بغاوت کی وجہ سے اور زہرہ ان کٹی ہوئی گردنوں کو بچانا چاہتی تھی زہرہ مسجدوں میں بکھرے ہوئے لاشوں کے ٹکڑوں سے کل امت کو روکنا چاہتی تھی فاطمہ صرف ان جرائم کو روکنا چاہتی شوہر کے حق کی لڑائی نہیں تھی میرے پاس وقت نہیں ہے میں اب طول دوں گفتگیو کو مگر اس ولایت کے راستے پہ یہ جو خون دیکھ رہے نا بہرین سیریا عراق ہر جگہ جو آج لاشے بکھر رہی ہیں آج نہیں ان سے پہلے طالبان ان سے پہلے القائدہ پھر یہ دائش کل نہ جانے اور کونسا نام ہوگا ان یزیدیوں کا یزیدیت سے لے کے جو جرائم جتنے ہو رہے ہیں سب کے پیچھے وہ کجروی اور انحراف اور بغاوت ہے جو ولایت اہل بیت سے کی گئی اور زہرہ صرف اسے روکنا چاہتی زہرہ آج اس برستے ہوئے خون سے امت کو روکنا چاہتی مگر اس روکنے کی راہ میں زہرہ کا لہو کس طرح بہا روایت کہتی زہرہ اپنے دروازے کے پیچھے گھڑی تھی امت مردہ ہو چکی تھی مجھے یاد آتی ہے بار بار زہرہ کی یہ مظلومیت فاطمہ کو جتنی عذیت دروازہ جلانے والوں سے ہوئی اتنی ہی عذیت ان لوگوں سے ہوئی جو زہرہ کے دروازے پہ لوگوں کو آگ اور لکڑی لیے دیکھ رہے تھے مگر زہرہ کی طرف سے آواز نہیں اٹھا رہے تھے اس تحت دشتی لکھتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ جب زہرہ کا دروازہ جل لہا تھا تو امت کو خبر نہیں ہوئی ایک واقعہ ہو گیا نہیں زہرہ کا گھر مرکز شہر مدینہ میں تھا سٹی سینٹر دروازہ بھی مسجد الرسول میں کھلتا تھا علامہ دشتی لکھتے ہیں جب زہرہ کے دروازے پہ لوگ آگ لکڑیا مرکانوں کی کھڑکیوں سے زہرہ کے دروازے پہ یہ منظر ہوتے دیکھ رہے تھے زہرہ کو امید تھی کوئی تو کہے گا بڑھ کے کہ لوگوں کس گھر کو جلانے آئے ہو یہ وہ دروازہ ہے جس پہ رسول کبری آک سلام پڑھتے تھے مگر کہیں سے کوئی آواز نہیں آلم بے کسی کہتے ہیں نا اور آلم بے کسی میں زبان پہ کبھی کبھی ایسے لفظ آتے ہیں جن سے جگر پھٹ جاتا ہے بے کسی اسی حالت کو کہتے ہیں جب ایک بہن ٹیلے پہ موجود تھی اور بھئیہ کے گلے پہ چلتا ہوا خنجر دیکھ رہی تھی کوئی آلم بے کسی کبھی کبھی زبان پہ ایسے فکر لاتی ہے بس آزادارو رونے کے لئے کافی ہے جو روایت سنا رہا ہوں فاطمہ نے جب دیکھا کوئی بنت رسول کی طرف سے بولنے والا نہیں ہے لوگ دروازے پہ آگ اور لکڑیاں لے کے جمع ہیں تو زہرہ نے دروازے کے اب چاہیں تو رو لیجے گا وگر نہ کبھی یاد کر کے اس بات کو رو لیجے گا بے کسی میں زہران ایک بات کہی کہ لوگوں سنیں گے اے لوگوں کہ تم اس گھر کو بھی جلا دوگے جس میں رسول کے دو چھوٹے چھوٹے شہزاد مجھے نہیں پتا اس ماں نے یہ جملہ کیسے سنا جو ظالم نے جواب دیا کہ وَإِن قَان فاطمہ آج حسن وحسین بھی جلتے ہیں تو جل جائیں ہم گھر کو آگ لگا دیں اور بس کہنے والے نے کہا نہیں اسی کے ساتھ زہرہ کا دروازہ جلنے لگا ازادار جلتا ہوا دروازہ جب زہرہ نے کچھ دیر تک نہ گیرا تو شقی نے آگے بڑھ کے ٹھوکر ماری روایت کہتی ہے جلتا ہوا دروازہ زہرہ کے شکم پہ گیرا پسلیاں ٹوٹ گئیں محسن شہید ہو گیا زہرہ گری زہرہ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گیرا عجر امال اللہ سعداد بھی ہیں محبان فاطمہ زہرہ بھی ہیں ازاد اور بس حق پرساد ہو جائے ایک خاتون جس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں شکم میں بچہ مار دیا جائے اس کے درد کی حالت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا زہرہ بے ہوش ہو گئی اور اب روایت کہتی ہے جب زہرہ کو ہوش آیا تو منظر فاطمہ کی نظروں کے سامنے ایسا تھا جس کے سامنے زہرہ اپنی ٹوٹی پسلیوں کا درد بھی بھول گئی اپنے بچے کی شہادت کا درد بھی منظر یہ تھا کہ علی کی گردن میں رسی کا پھندہ ہے لوگ شیر کبریا کو لے جا رہے ہیں زہرہ اٹھی ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ رکھا دوسرے ہاتھ سے علی کا بند کمر پکڑا روایت کہتی ہے جس ہاتھ سے زہرہ نے علی کا بند کمر پکڑا تھا ظالم نے تازیہ نہ مارا زہرہ کہا زخمی ہو گیا اب زہرہ نے کہا لوگ علی کو چھوڑ دو ورنہ زہرہ بالوں کو کھولنے کو کہا ہے تب مسجد الرسول کی دیواریں پردے کے لئے بلند ہو گئی شہزادی زرہ گرب لائیے آپ کی زینب بھی بیردہ ہے آپ کی امہ کلسوم بھی بیردہ ہے فاطمہ آپ کا گھر لٹ گیا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُونَ اَيَّمُن رب کریم تجھے تری عظمت و جلالت کا واسطہ ہمارے ذکر عبادت کو قبول فرما پروردگار بندگ و عطاعت کی توفیق عطا فرما گناہوں سے اجتناب کی توفیق عطا فرما ہمارے دلوں میں محبت و مودت و عشق اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ فرما ہمارا حشر و نشر محمد دعال محمد کے ساتھ فرما رب کریم مقامات مقدسات ابات آلیات کربل آئے مولا نجف شرف اور سامر را اور روزہ سیدہ زینب کی حفاظت فرما وہاں حفاظت پہ معمور نوجوانوں کے عظم حوصلے اور حمتوں میں اضافہ فرما رب کریم تو یہ تری عظمت و جلالت کا واسطہ علماء اعلام اور مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ پروردگار تو یہ تری عظمت و جلالت کا واسطہ منتقی میں خون زہرہ فرزند زہرہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں اس لائق بنا کہ اپنے امام کے ناصرین میں شامل ہوں مات 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 مات